یا بیسیکلی میں اینا ڈیوریبیلٹی ٹیسٹوں سے پاگل ہو چکا ہوں میں تھا مجھے ڈیوریبیلٹی ٹیسٹ نہیں کرنے مجھے نہیں پسکتا تھا کہ فون میں اس طرح گرے کے پھینکو کیا رہا ہوگا کہ اگر اس کو یہاں سے پاڑی میں پھیکتے ہیں تو کیا ہوگا اسلام دیکھر اپنے بہت ڈیوریبیلٹی ٹیسٹنگ ہم لوگوں نے کرنی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ میں آن لائن جب اس موبائل فون کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے یہ بات پتہ لگی کہ جتنے بھی ٹیک ریویورز تھے وہ یوزیلی اس موبائل فون کے اوپر بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹیسٹ کر رہے تھے پانی میں ڈال رہا تھا کوئی دمین پر پھیک رہا تھا تو وہ چیزیں تھی ہم لوگ بھی اس کے وہ سارے ٹیکس کریں گے بات میں اس سے پہلے آپ کو اس موبائل فون کے بارے میں تھوڑی چیز ڈیٹیل پروائیڈ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ تو ہو جائے بھائی موبائل فون ویسے بھی خریدنے کے قابل ہے یا نہیں مطلب اکثر ہوتا ہے میں نے کمپنیز کو دیکھا کہ وہ اپنی ڈیوریبیلٹی کے اوپر بات کروئی ہمارا موبائل ٹوٹے کا نہیں اور جب آپ سپیسیفیکیشن دیکھتے ہیں تو آپ کہیں گے اگر یہ نہ بھی ٹوٹا تو ضائع ہے ٹوٹ بھی گیا تو ضائع ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس موبائل فون کی اصل ریالیٹی کیا ہے یہاں پر ریالمی سی فیفٹی تھری جو ہے اس کا باکس جو ہے وہ ریالمی کے جو نورمال کلرز ہیں اسی کی فارم میں آتا ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر جو ویریانٹ آرہا ہے چھے جی بی ایک سو اٹھائی جی بی والا ہے اور اس موبائل فون کا پرائیس ٹیگ ہے تھرٹی نائن تھاؤزن نائن ہنڈرد نائنٹی نائن اب چھے جی بی ایک سو اٹھائی جی بی جو ہے وہ اس کو بیسیکلی ریالمی سی فیفٹی ون سے تھوڑا اوپر پلیس کر دیتا ہے ون اٹ کمز تو در ریم سپیسیفیکیشن بٹ اگر آپ اس کی باقی بھی ہائیلٹ کو دیکھیں گے تو یہ کسی حد تک جو ریالمی سی فیفٹی ون ہے اس سے تھوڑا سا اوپر ہی ہے ہر ڈیپارٹمنٹ میں 33 وارٹ کی چارجنگ دی گئی ہے 5000 امیز کی بیٹری ہے 50 میپکسل کا اے آئی کیمرہ دیا گیا ہے 7.49 میلی میٹر الٹرا سلم ڈیزائن کو منشن کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پاورفل اوکٹا کوڈ چپسٹ کو منشن کیا گیا ہے تو بھائی یہاں پر جو کلر موجود ہے وہ چیمپین گولڈ کے نام سے آتا ہے اور یہ جو کلر ہے نا یہ بہت زیادہ برائٹ کلر ہے اس کا ایک بلیک کلر بھی آتا ہے لیکن اس کا جو بلیک ہے نا وہ بھی اتنا زیادہ میوٹیٹ نہیں ہے جتنا ہم دوسرے برینٹس کی طرف سے دیکھتے ہیں اس کا بلیک بھی بہت شائنی شائنی سا بنایا گیا ہے دیر ٹو لیپ لکھا ہوا ہے ریالمی کا کافی پرانا سلوگن ہے بائی دو بھائی یہ ڈبا آلریڈی اوپن ہو چکا ہے اس لئے یہ سٹیکر آپ کو یہاں بھی مل رہا ہے کیونکہ میری ٹیم نے اس کو ٹیسٹ آؤٹ کر لیا ہے اور یہ چیز بتانی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس چینل کے اوپر جب میں ویڈیو بناتا ہونا تو مجھے دو کومنٹس بہت زیادہ ملتے ہیں ایک یہ کہ بھائی آپ جو بھی ایکسیسری لے کے آتے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا کومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی موبائل فون کو ٹیسٹ کر کے تو دکھائیں اب بات یہ ہے کہ ایک موبائل فون کے اوپر اگر میں نے گیمنگ ٹیسٹ کرنا ہے تو مجھے چھ گھنٹے اس کو جو ہے وہ گیم میں ڈالنا ہے یا اگر اس کے اوپر انٹو ٹو بینچمارک رن کرنا ہے تو بینچمارک رن کرنے میں اور انسٹال کرنے میں تقریباً دھائی تین گھنٹے لگ جاتے ہیں تو وہ ہم آپ کو کس طرح دکھائیں یہی وجہ ہے کہ میں یہاں پر آپ کو ریزلٹ دکھاتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ ایک ٹیک ریویور اگزسٹ کرتا ہے اگر میں نے ایک ایک ٹیسٹ کر کے ہی دکھانا ہے تو پھر فائدہ ختم ہو جاتا ہے ہاں ایسے ٹیسٹ جو کہ میرے لیے بھی نئے ہوں یعنی کہ ڈراؤپ ٹیسٹ اور وہ چیزیں وہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں جہاں تک بات ہے کہ آپ ہر فون کی تعریف یا ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ میرا چینل پاکستان میں سب سے بڑا ٹیک چینل ہے ہم جو ویڈیو یہاں پر لے کر آتے ہیں ہر ایک ڈیوائیس جو کہ اس چینل پر فیچر ہوتی ہے دس ایسی ڈیوائیسز ہوتی ہیں جن کو ہم ریجیکٹ کر کے بھیجتے ہیں وہ دس ڈیوائیسز آپ کو نظر نہیں آتی اسی لئے آپ کو لگتا ہے کہ ہر ڈیوائیس کی تعریف ہو ری ہے جبکہ ایکچول ریالٹی یہ ہے کہ دس ایسی ڈیوائیسز ہوتی ہیں جن کو بیچاروں کو ہم دروازے سے باہر بھیجتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں سے نہ ذرا واپس ہو لیں خیر موبائل فون کے اوپر واپس آتے ہیں یہ اوپر یہ جو موبائل فون ہے چیمپین گولڈ کلر کے اندر آرہا ہے اس کو اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو یہ سائیکیڈیلک ٹائپ کی جو کلر فیل ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے اس کے اوپر بلو کلر کا شمر ہے اور اگر آپ اس کو خاص اینگل پر پکڑیں گے یہ نورمل جو پلاسٹک فون ہے ان سے تھوڑا سا زیادہ چکنا فیل ہوتا ہے چکنا چکنا ہٹ آجائے گی تھوڑا سا ہے اس کے اندر ہے سلائیڈ ہو جائے گا آپ کا ہاتھ وہ سسٹم لگایا گیا ہے تین کیمیرہ سٹیٹ اپ دیا گیا ہے چارجر کے اندر آپ کو یہاں پر 33 وارٹ کا کرنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے سوپر ووک ٹیکنالوجی ریال می کے فون کے اندر بھی آ رہی ہے تو اس کی جو کمپیٹیبلیٹی ہے وہ پہلے کے نسبت کافی بہتر ہو جائے گی چارجنگ وائر جو ہے وہ ٹائپ اے ٹائپ سی والی ہے جو کہ اس فون کے اندر آ رہی ہے 33 وارٹ چارجنگ جو ہے اس پرائیس ٹیک کے حساب سے بھی کافی اچھی ہے کیونکہ فر سم ویرڈ ریزن چارجنگ ٹیکنالوجی واحد چیز ہے جو کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی برانڈ ریلکٹنٹ ہیں اپنے فون کے اندر پروائیڈ کرنے میں کافی فون ابھی بھی 25 وارٹ پر چل رہے ہیں تو اس حساب سے اس پرائیس ٹائگ میں 33 وارٹ کی چارجنگ بہت اچھی ہے بیک پر یہ جو ٹرپل کیمرہ سیٹپ ہے یہ اصل میں دو کیمرہ ہیں اور ایک آپ کو LED فلاش دیکھنے کو مل جاتی ہے بھر اس کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آئی فون نے کہیں پر نہ مو مر ہو ہے اچھا بھارال یہاں پر جو ہے نا بھائی آپ کو یہ سائٹ پر جو سم سلوٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے سم سلوٹ کو بھی ہم اوپن کر لیتے ہیں اچھا بھائی سم سلوٹ جو ہے اس موبال فون کے اندر ایک فل فلاش سم سلوٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ایک 108 جی بی کی انٹرنر سٹوریج ہے بہت اگر آپ چاہیں گے تو آپ میمری کاٹ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو اپنی سم کا کامپرومائز جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس موبال فون کے اندر 90 ہرٹس کا ریفریش ریٹ دیا گیا ہے اور ایک کافی بڑے سائز کا جو ڈسپلی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ منی کیاپسول بھی آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے جو کہ بیسیکلی ریل می کا اپنا ورجن ہے ان کے نوچ کے نوٹفیکیشن سسٹم کا تو جب آپ چارجنگ پر لگاتے ہیں یا کوئی نوٹفیکیشن وغیرہ آتا ہے تو وہ آپ کی جو نوچ ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے ذرا خوبصورت لک پروائیڈ کر دیتا ہے ہے یہ پیورلی سافٹویر بیس فیچر اور کوئی ایسا فیچر نہیں ہے کہ اگر کوئی پرانا موبائل ہو تو اس میں آ نہیں سکتا آپ نیٹ سے بھی سافٹویر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بٹ اس کے اندر جو انٹیگریشن ہے وہ تھوڑی بہتر کی گئی ہے 90 ہرٹس کا جو ریفریش ریٹ ہے وہ ہمیں کافی زیادہ پسند آیا ہے آل دو میں یہاں پر یہ چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر 120 ہرٹس ہوتا تو زیادہ بہتر ہو سکتا تھا کیونکہ اس پرائیس ٹیگ میں 120 ہرٹس آنا شروع ہو گیا ہے اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی پرفارمنس کی تو اس موبائل فون کے لگایا گیا ہے یونی ساوک کا تی سکس وان ٹو اور یہ جو پروسیسر ہے یہ پرفارمنس والی سائٹ سے کافی ڈیسنٹ ہے ڈھائی لاکھے گری کو سکور آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے فور سم ویرڈ ریزن اس کی جو پب جی پرفارمنس ہے وہ اس کے انٹوٹو سکور سے زیادہ بہتر ہے یہ آپ کو ایچ ڈی کے اوپر ہائی فریم ریٹ پروائیڈ کر دیتا ہے جبکہ یوزیلی ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا سکور ہو تو آپ کو ایچ ڈی پر میڈیم فریم ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے ڈے ٹو ڈے ٹاس کے اندر بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آتا ایک چیز جو کہ میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ ریل می کے وہ فونس جن کے اندر یونی سوک کے چپس آ رہے ہیں ان کے اندر سوفٹوئر کا جو ورجن ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی ریل می فونس کے نسبت اس کی ٹیسٹنگ کے مطابق ہم نے جو چیز ریالائز کیا وہ یہ ہے کہ اب وہ جو ڈیفرنس ہے وہ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے اگر آپ نارمل انٹرفیس کی بات کریں گے تو اس کے اندر ہمیں زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملا کیامرا انٹرفیس ابھی بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ چیز جو کہ پہلے ہوتی تھی کہ بھائی فیچر مسنگ ہوتے تھے وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے یہاں پر آپ پورٹریٹ موڈ یوز کر سکتے ہیں فوٹو موڈ یوز کر سکتے ہیں باٹ یہاں پر ابھی بھی جو پورٹریٹ موڈ ہے اس کے اندر یہ آپ کو مینول سلائڈر ملتا ہے جس کے تھوڑا آپ پورٹریٹ کی ڈیپتھ آف فیلڈ کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ سلائڈر دور نہیں کیا جا سکتا بیسیکلی اگر آپ اس کو آن یا آف کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو آف کریں گے تو یہ آپ کا پورٹریٹ موڈ ہی ختم کر دیتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ جتنی کو خاص نہیں لگی اردن دات ویڈیو موڈ یہاں پر اکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہیں اگر آپ کولیٹی کی بات کرتے ہیں تو ڈی ٹائم کی شورٹس بہت ڈیسنٹ آتی ہیں یہاں پر ریل می کا جب الگوریزم ان تصویروں پر کام کرتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس نے ہیومن سبجیکس جو ہے نا ان کو زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے اگر آپ اس کو کسی ایسی جگہ پر کھہچ رہے ہیں جہاں پر بیک پر لائٹ ہے تو یہ بڑی آرٹسٹک سی فیل بھی پروائیڈ کر دیتا ہے میں نے اس کے تھوہ کافی پچھلز کھینچی ہیں میں نے نائٹ موڈ کو بھی یوز کر کے دیکھا ہے اوورال جو ایمیجز کے ریزرٹس ہیں وہ بشک بیک کیمرہ ہو یا فرنٹ کیمرہ ہو میں دونوں سے ہنڈر پرسنٹ سیٹسفائیڈ ہوں جس چیز کے بارے میں میں کہوں گا کہ مجھے تھوڑا سا فیل ہوا ہے کہ وہ بہتر ہو سکتی تھی وہ ہے اس موبائل فون کا شیٹر لائگ تصویر جب آپ اس موبائل فون کے اوپر کھینچتے ہیں تو وہ تصویر پروسیسنگ ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگاتی ہے اور اگر وہ ہیومن سبجیکٹ ہو یا پورٹریٹ موڈ یوز کیا ہو تو جو ٹائم ہے وہ پہلے کے نزبت بہت زیادہ جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر نے کھینچنے میں بھی ٹائم لگایا ہے اور پورٹریٹ موڈ ابھی اپلائے بھی نہیں ہوا تو یہ چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ اس کا جو پروسیسر ہے وہ اس کی پروسیسنگ کیونکہ ہیوی ہے تو کرنے میں ٹائم بہت لگاتا ہے بٹ یہ موبائل فون جو ایکچول ریزرٹ پروائیڈ کرتا ہے وہ کافی ڈیسنٹ ہے سپیکر سسٹم کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو سنگل باٹم فائرنگ سپیکر دیا گیا ہے لیکن اس کے اندر ریال می کی ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا ہے جو کہ آپ کے ساؤنڈ کو آٹومیٹیکلی بوسٹ کر دیتی ہے یعنی کہ اگر آپ کا میوزک ہنڈڈ پرسنٹ پر چل رہا ہے تو یہ آرٹیفیشلی اس کی جو ساؤنڈ ہے اس کو بڑھا دیتی ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے ونڈوز میں ویلسی پلیئر آیا کرتا تھا وہ ٹو ہنڈڈ تک چلا جاتا تھا تو یہ سافٹر والا فیچر ہے بٹ اس سے جو آپ کو ساؤنڈ کوالیٹی ملتی ہے وہ نارمل موبائل فون کی نسبت زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ لاؤڈ ہو جاتی ہے پاسزار امیز کی بیٹری اس موبائل فون کے اندر آپ کو کافی اچھا جو ریزلٹ ہے وہ پروائیٹ کر دے گی میرے خیال سے اب ٹائم آگیا ہے کہ ہم اس موبائل فون کو اس چیز کے اوپر لے جائیں جو ہم شروع سے کرنا چاہ رہے تھے پہلے اس کے اوپر میں اس کا کیس چڑھا لیتا ہوں دوسری چیز جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی بیک دکھاتے دکھاتے اس کو اس طرح کر کے پھینکوں گا اب کیس ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس موبائل فون کو ٹوٹنا نہیں چاہیے لیکن اگر ہم اس کا کیس اتار دیتے ہیں تو کیا بنے گا مطلب اگر ہم اس کو اس طرح پھینکتے ہیں تو کیا بنے گا یہ سوالات ہیں جو آپ لوگ کے بھی دماغ میں آ رہے ہوں گے پھر سوالات کی بات ہوئی رہی ہے تو آپ لوگ کے دماغ میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ اگر اس کو یہاں سے پانی میں پھیکتے ہیں تو کیا ہوگا یار میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے یہ تھا مطلب فون کی خیر ہے فون چل رہا ہے تو ذرا باہر چلتے ہیں یار بیسیکلی میں نا دیوریبیلٹی ٹیسٹوں سے پاگل ہو چکا ہوں مطلب مجھے دیوریبیلٹی ٹیسٹ نہیں کرنے مجھے نہیں پسکتے ہیں فون میں اس طرح کر کے پھینکو میری اپنی جان نکل گئی ہے فون پھر نہیں ٹوٹا اور یہ پھینکے دیتے ہیں اور چیستی بھائی آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ ریکارڈنگ نہ ہوئی تو مسئلے بن جائیں گے ویسے میں نے نا آج کل وائلنڈ موویز بہت دیکھنی شروع کی ہوئی ہیں تو اس کا مسئلہ ہے آپ چھوڑیں آپ وائلنڈ موویز دیکھیں آپ میری موویز دیکھا کریں سبسکرائب کریں